السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب چودہ اگست آپ سب کو مبارک ہو سیونٹی فیفت چودہ اگست ہم سب ازاد ہو چکے ہیں ازادی مبارک ہماری چودہ اگست گزر رہی ہے فیضاباد میں اسلام آباد اور پنڈی کے ترمیان چودہ اگست کے ساتھ ساتھ آج ہماری بڑے بھی ہے ہیپی بڑے ہیپی بڑے پروان کی ہے دیکھیں ہیپی بڑے ہونے والی ہے آج ہم اپنی ہیپی بڑے منائیں گے اور وہ بھی اکیلے جہاں ہم ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہم ہیں تو پھر کیا گم ہے تو دوستو آج ہم اپنا کیک خود ہی کاٹیں گے ہمارے پاس پستا بادام والا کیک ہے یہاں کو دکھاتے ہیں لیکن سو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہماری عمر نے برکت اتا فرمہ حقیقت میں ہماری عمر کم ہو چکی ہے زیادہ نہیں ہوئی ہمارے دن بڑھتے جا رہے ہیں موت کی طرف ہم گھستے جا رہے ہیں قبر کی طرف ٹانگیں ہماری چلتی جا رہی ہیں اور ہم ہے کے کے کاٹ رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں خوشی منانی چاہیے انسان کو خوش رہنا چاہیے اور اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر ہیپی بات ڈے ٹو می ہیپی بات ڈے ٹو می ہیپی بات ڈے ڈی آر آلی ابن نظر ہیپی بات ڈے ٹو می ہیپی بات ڈے ٹو می آپ اس کا ریویو کرواتے ہیں درہاں گوھر سے دیکھئے اس کیک کو یہ جو یہ ہے نا ہائے 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 یہ مزہ آ گیا مزہ صحیح والے پیسے پورے ہو گئے اور ساتھ میں ابھی تو بریانی بھی کھانی ہے بریانی بھی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کر کے آ رہے ہیں اس سے پہلے جو حالت مت سمجھنا یہ حلال ہے جوی آج کے بعد چونکہ آج ہماری ہیپی بڈے ہے اسی خوشی میں ہم کیا کریں گے ہم ہر روز ویلوگنگ کریں گے ڈیلی ویلوگنگ ہوگی آج کے بعد چاہے ایک ویو کیوں نہ آئے چاہے دس ویو کیوں نہ آئے چاہے لاکھوم یوز کیوں نہ آئے جو کہتا سو کہتا اور یہاں پر پاکستان میں پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار جو بوڈی بلڈنگ ہے نا آپ نے آر نورڈ کا تو نام سنا ہی ہوگا علمپیا آمچور علمپیا یہاں پر ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور ہم اس کو کور کرنے کے لیے آئے تھے سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل کے لیے لیکن کیونکہ یہاں پر ہمارا کوئی چچی ممی کھالا پپی کا بیٹا تو رہتا نہیں ہے ایک روم بک کروایا اور اس کے اندر ہی موجود ہے دیکھیں جی ہماری ہیپی بڈے اور ہم سب سے جدہ اکیلے بیٹھے ہیں اور روم کا آپ کو نظرہ معاینہ کرواتے ہیں نظارے کرواتے ہیں دیکھیں یہ روم ہے جی سارا اور یہ لسی ڈی آ بی بیس کی وہ چلی گئی ہے یہ ہمارے خزانے پڑے ہوئے ہیں ویل فرنشڈ ہے اور یہ مجھے مل گیا روم تیرہ سو میں تیرہ سو میں یہ ان چیزوں کو بھول جاؤ اور یہ ہمارے پیسے پیسہ 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 یہ وہ بھلا پیسہ ہے اور ان چیزوں کو تو پتہ ہی ہے یہاں پہ ہم گھوڑے بیرچ کر سوئیں گے اور یہاں پر ہمارے کپڑے ہمارے ساتھ سوئیں گے کیونکہ ہم اکیلے ہی ہیں اور انہوں نے ہمیں دو بیڈ دے رہی ہیں دو بیڈ دے رہی ہیں ہم ادھر سوئیں چاہے ادھر سوئیں جدھر بھی سوئیں ایک بیڈ خالی ہی رہنے والا ہے اور کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں تینشن نہیں لینے کی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا بات گئی سائیڈ پر مارچسیں سب کچھ جلا کے رکھ دی ہے ایسا یہ جو ایک تیلی ہے نا جنگل میں آگ لگا دیتی اسی طرح سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ کہا دی بات ایسی ہو جاتی ہے جو کہ نا رشتوں میں آگ لگا دیتی ہے اور یہ پیسٹی ہمیں ایک ساتھ لے کر آئے تھے میرے خیال میں یہ پرانی پیسٹی انہوں نے ہمیں دے دی کیونکہ یہ دیکھو نا ایک دم سے نیچے اتر آئی ہے لیکن خیر یہ کرتے ہیں ٹیسٹ اور آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ مجھے چونہ لگ گیا میں فیضاباد میں آیا یہاں پر مجھے ہوتل ڈھونڈا تھا چیپ پرائز میں مل جائے اور ایگزیبیشن ہو رہا ہے یہاں پر چائنہ پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک ہوتل میں گیا فیضاباد کے ساتھ اندر کی طرف ایک گلی جاتی تنگ سی اس گلی کے اندر کافی زیادہ دھکانیں ہیں آپ میں سے جو جو فیضاباد میں آیا وہ سمجھ جائے گا فیصل موورز کے ساتھ ہی اندر کی طرف گلی جاتی ہے تو بھائی جن وہاں پہ ایک پتھان بھائی ساں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس گیا ان کو کہا نہیں سوڑی پتھان نہیں تھے وہ کشمیری تھے تو ان کو میں نے کہا بھائی جن مجھے چاہیے روم مل جائے گا روم مجھے دکھائیں آدھی سیڈیوں تک مجھے کہتا ہے تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر روم ہے بائی جن جانے دیں میری متوجہ ہوئی ہے لاری اڈے والے بس پہ بیٹھ کر یہاں پر آیا ہوں پیسے بچانے کے چکروں میں جس کی وجہ سے میری کمر کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے بیٹھ بیٹھ کر آٹھ گھنٹے میں بیٹھا ہی رہا ہوں تو ذرا میر بانی فرمائیں اتنے اوپر روم نہ دیں تو وہ کہتا ہے بائی انٹینکشن ہی لینے آپ نے لوگ تو ہماری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں آپ کو میں نے بتا دی نا فل فرنشٹ اے ون ہر چیز ملے گی ایسی صفائی ہے کہ آپ وہاں پہ مطلب اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ بریانی زمین پہ پھینکو اور وہاں پہ دنی ڈال کے کھا لو اتنی صفائی اس نے پیش کر دی ہمیں میں اچھی کہ دی دے دو کرتے کراتے اس نے بارہ سو روپے میں ڈن کر دیا میں نے دے دی اس کو بارہ سو روپے چابی پکٹی اوپر گیا روم کھولا اتنی گندگی اتنی گندگی یار سمیل آ رہی تھی میں اس کو بتایا ہے بھائی جان آپ نے کہا میں تھا دھوکہ کر دی یہ تو گندہ سا روم ہے کہتا ہے نہیں بھائی جائیں میں نے ابھی کوئی روم لے لیں یہ لے 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 لیں ہو جائیں دو چابی اس نے مجھے دے دیں ایک تھرڈ فلور پر تھا ایک وست فلور پر تھا گیا وہ دونوں اس سے بھی تھا گندے اتنے گندے روم کے بس بندہ دیکھے ہو کہ یار یہاں پہ تو چوہاں چوہاں کا بسیرہ ہوگا بڑا چوہے بھی یہاں پہ رہنا پسند نہیں کریں گے مجھے بری شرمنگی ہویا اس بندے نے کر کے دیا میرے ساتھ خیر میں پھر نیچے گیا واپس اس کے ساتھ کہیا بھائی جان آپ ایسا کریں آپ میرے پیسے مجھے واپس لے دیں میرے روم لے چاہیے پھر کیا کہتا ہے کہتا کہ بھائی جان ہم نے تو انٹری کر دی یہ دیکھیں وہ دیکھیں ہم نے ابھی اسے مٹائیں کہ تو نقصان ہوگا ہم نے آگے جواب دینا ہوتا ہے بات اس کے ٹھیک اس نے ریجسٹر میں کیا ہوتا ہے انٹری لیکن اسے کٹ کر سکتا تھا کیونکہ میں بتاتا ہوں وہ کیسے بات سننے کا ٹائم وہ ہوگیا پیسے واپس نے اگر کہتا آپ چاہے میرا سر پھار دو چاہے یہ کر دو وہ کر دو آپ ہمارے مہمانوں ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے میں کہا بھائی جان مہمانوں کو آپ زلیل کر رہے ہوں مہمانوں کے ساتھ آپ دون امرییں کر رہے ہو تو آپ کوئی شرم نہیں آتی کہتا بھائی جان پھر آپ جو کرنا کر لو سر پھار دو جو مرضی کر تم پیسے واپس نہیں کر ساتا رہنا تو رونی تا نہیں مجھے تپ چڑ گی میں نے اسے میٹھی میٹھی سنائی میں کہا یارت کشمیری ہو کس طرح کی حرکات کر رہے مسلمان نہیں ہو آپ آپ کو شرم ہی نہیں آتی دھوکے باز ہی کر رہے اپنے مہمان کے ساتھ آپ کہاں کہ مسلمان ہو یار اخلاقیہ سے اتنے گرے ہوئے بندے ہو کہتا بھائی جان ہم کیا کرے ہم نہیں دے سکتے ہم نے جو بات بتا دیا نا بس ایسا نہیں باتیں کرنے لگ بڑا اچھا میں نے کہا یار ٹیک تو کریں میں نے اسے ایسا ہی کہہ دیا میں نے کہا یار ایک کام کرو دو سر بھی اپنا رکھو مجھے بہت ہزار پیا دو اس نے فوراں سے ہزار پیا نکالا اور مجھے دے دیا میں نے ہزار پیا پکڑا میں نے کہا تجھے شرم تو نہیں آئی دو سر پے کے پیچھے تجھے اپنا مو کالا کروا لیا یار کچھ شرم ہوتی ہے ہی ہوتی ہے دو سر پے کے کوئی اوقات نہیں ہے لیکن تُو نے جو میرے ساتھ حرکت کر دی ہے نا دنیا پہ بھی نکل دیایں گے پیسے پیسوں کا کیا یار کسی زمانے میں ہی نہیں ہاتھوں میں لاکھوں روپے ہوتے تھے اور کسی زمانے میں ہی نہیں ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور پھر بعد میں آتے گے جاتے گے لیکن آج کل کا جو انسان ہے نا وہ بس سمجھتا ہے کہ اس کو اگر دس روپے مل گئے ہیں تو اس کے بعد اس کو پیسے ملنا ہی نہیں ہے اس کے بعد پیسے ملنا ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر میں اس روم میں آیا وہ بارہ سو کا تھا یہ تیرہ سو سو روپے زیادہ اور یہ اتنا زبردست روم میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں نیچے نیچے بھی پتھر ماربل لگا ہوا ہے اور دو دو بیٹ دے دی ہیں دونوں بیٹ پر چاہے چھلانگیں مارو وی کرو جو مردی اور ریسنی سب کچھ کر سکتے ہیں واشروں بھی بڑا کمال کا ٹپ ٹوپ والا وہ پہ شاور بھی لگا ہوا ہے اس واشروں بھی شاور بھی نہیں لگا ہوا تھا رات کو کیلیں شیلی نہ چمر جائیں تو ہمارے نیچے جو یہ ہے نا گیس ٹاؤس والے یہ اچھا بند ہے یار وہ نا ان کو دیتا ہوں وہ بچارے کھائیں گے دعا کریں گے بسم اللہ یہ آپ ان کھائے گا بھاگے سب ان کو دے دے گا اور آپ سب بھی یار دوسروں کو کھلایا پلا کریں مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے محبت بڑھائیں جتنی ہو سکے بڑھائیں بڑھائیں کیک شیک کا تو دوستو کیک شیک کاٹ لیا گیا ہے اور ابھی بچے ہیں پیچھے انگور ساتھ میں بریانی اور سلائس سلائس یہ کیا ہے یہ تو بگ اپلہ جی اور بس یہی کچھ ہے آج کے لیے چینل تو سبسکرائب کیجئے آپ سے تو ویڈیوز آتی رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ